دھاکر سمچار بے خوف زبان بے باک انداز دھاکر سمچار کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرام رحیس کان اور میرے ساتھ ہیں راستی جنہیت سنگرز پارٹی کے راستی ادھیاکس بھانو پرتاب جی جن کی پارٹی کو ہم شورٹ فارم میں کہہ سکتے ہیں آر جی ایس پی اور ان کے نام کو بھی شورٹ فارم میں لکھ سکتے ہیں بی پی سنگ آپ لوگ سوچیں ہوں کہ کس مددے پہ بات کرنے آپ کے سامنے آؤں انہوں نے ایک پوری محیم چھیڑ دیئے ایویم کے خلاف تو مجھے لگا کہ کل مہراست میں اور ہریان میں چنا ہوئے صاحب اس سے پہلے ایک خبر ایویم کو لے کے کر لینی چاہیے کیا ان کے پاس ہے ایویم کو لے کے ایسا مسالہ جس کو لے کے لیے پوری دیش میں حلہ مچائے ہوئے کبھی دلی کے جنتر منتر پہ کرتے ہیں کبھی امبیڑ کر بھون میں کرتے ہیں اور پوری دیش کے لوگوں میں انہوں نے ایک یہ محیم شروع کر رکھی ہے تو کیا واقعے میں کچھ ایویم پہ ہے ان کے پاس یا صرف ایک بیان کے طور پہ ایویم کو چلایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے دیش کے انہتر اپ چناؤ سیٹوں پر اپ چناؤ بھی ہو رہا ہے جس میں اتر پردیس کی گیارہ ویدھان سبہ سیٹوں پر بھی کل ہی چناؤ ہونا تو موقع ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ایویم کے مدے پر مجھے لگا آج ان سے بات کر لی جائے بہت شواگت آپ کا پہلے تو آپ نے ٹائم نکالا اس کے لیے مہربانی لیکن میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں آپ تو ایویم کی بات کر رہے ہیں کوئی راجنیتک پارٹی تو کر نہیں رہی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ راجنیتک پارٹیوں کی ذمہ داری ہے انہیں اپنی ذمہ داری جنتہ کے پرتے نبھانی چاہیے اور اگر کپل سببل جو کانگریس کے بڑے نیتہ ہیں پارلیمنٹ میں اندر بات کرتے ہیں تو باہر کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں اس کا ویروت کیوں نہیں کھل کے کرتے ہیں تو یہ دوری جو نیتی ہے اس سے مجھے بھی دکھے ہیں انہیں کھل کے کہنا چاہیے ہر پارٹی کو ایویم کا ویروت کھل کے کرنا چاہیے کیونکہ لوگ تندر میں جو سب سے بڑی بات ہے فری اینڈ فیر الیکشن اور ہر مت داتا کا یہ حق ہے اس کا سمیدھانک حق ہے یہ کہ وہ جس ویکتی کو جس پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے اسے یہ نشت ہونا چاہیے کہ اس کا ووٹ اسی کو جا رہا ہے اسی پارٹی اور اسی ویکتی کو جا رہا ہے اسی پارٹی اور اسی ویکتی کے کھاتے میں گنا جائے گا اور اس کا ووٹ اگر انویلیڈ بھی ہے تو یہ بھی پتا ہونی چاہیے ویلیڈ ہے تو بھی پتا ہونی چاہیے لیکن جو پریزنٹ سسٹم ہے ایویم جس طرح سے کام کرتی ہے اس میں کسی کو نہیں پتا کہ اس نے جو ووٹ ڈالا ہے واقعی میں اس کو جا رہا ہے یہ جو حصیتی ہے اس چیز کو صاف ہونا چاہیے اور میں اس کے وشے میں اگر آپ سے بات کہوں تو دو ہزار تیرہ میں وہاں پہ میں جاؤں گا لیکن ابھی آپ نے دو سوال کافی محتوپن اٹھا ہے آپ نے کہا کہ کپیس سبال اگر پارلیمنٹ پر بولتے ہیں تو بھار کیوں نہیں بولتے ہیں کیوں نہیں بولتے ہیں کہ کتنی سالوں پرانی سینکڑوں سال پرانی پارٹی ہو چکی ہے اس کا راجتی جیتون استیت جو ہے ختم ہوتا جا رہا تو وہ کیوں نہیں سوال اٹھا رہی ہے جی پہلا ایک سوال دوسرا آپ نے کہا کہ پتا ہونا چاہیے جب ویوی پیٹ لگا دیا سپریم کورٹ کے کہنے پر چناب آئے ہوگا اب تو پتا چل رہا ہے ووٹ کس کو جا رہا ہے نہیں یہ جو ساری کی ساری چیزیں اگر پتا چل رہا ہے تو سپریم کورٹ نے ایک بات اور کہی تھی کہ ہر ویدھان سبا چھتر سے پانچ جو پولنگ بوت ہیں ان کی ویوی پیٹ کی پرچیوں کی گنتی ہونی چاہیے لیکن 2019 کا پورا الیکشن ہو گیا ایوی 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 ایو کی گنتی بھی ہو گئی پر آج تک ان پانچ پولنگ بوت کی ہر ویدھان سبای میں پرچیوں کی گنتی نہیں تو کسی راجنیتک پارٹی نے مدہ اٹھایا کیوں نہیں تو میں یہ مانوں گا کہ راجنیتک پارٹیاں دیش کے پرتی دیش کی جنتہ کی پرتی جو اپنے ذمہ داری ہے اس سے دور بھاگ رہے ہیں ارے ساگھ ان کا استیتوی تو میٹ رہا ہے وہ ذمہ داری ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا استیت کی آپ بات کر رہے ہو وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھپ بیٹھے ہو دوسری کی سرکار بنواتے رہیں گے میں سمپل دوسری کی سرکار کی بتانے کی بات نہیں ہے اگر وہ پارلیمنٹ میں کہتے تو وہاں کیوں نہیں کہتے ہیں میں یہی مانتا ہوں کہ یا تو وہ کہیں نہ کہیں دوشی ہیں اس بات میں جو آکھنٹ وہ بھی بھشترچار میں ڈوبے ہویا اور ان کی فائل کھلی ہوئی اس وجہ سے شاید وہ نہیں بولنے ہیں پر جو بھی ہے بات یہ پکی ہے کہ جنتہ کے پرتی جو ان کے ذمہ داری ہیں اس سے وہ دور بھاگ رہے ہیں کوئی ایسا ڈیٹا نکالا کوئی ایسا آپ نے آکڑا ڈھونڈا کہ جو ہر ویدان سبا میں آپ کو بتا دیں پہلے ہر ویدان سبا میں ایک ایوی ام کا وی وی پیٹ سے ملان ہوتا تھا لیکن جب چناؤ سے ٹھیک پہلے 21 راجندگ پارٹیاں سپریم کورٹ پہنچے رونوں نے کہا کہ 50% ملان ہونا چاہیے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی چناؤ آئے گئے کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس اتنی من پاور نہیں ہے پہلے سے بتاتے تو وہ تیاری کر کے رکھتا اب انٹ ٹائم پہ آیا ہو تو وہ نہیں کر سکتا لیکن ہم پھر بھی آرڈر دے دے رہے کہ پانچ ایوی ام اور وی وی پیٹ کا ملان ہوگا لیکن پورے دیش میں کہیں سے کوئی ایک شکایت نہیں ہے کہ کہیں پہ ملان نہیں ہوا شکایت بہت بڑی ہے آپ نے شاہ دھیان نہیں دیا میں آپ کو بتاتا ہوں دکوینٹ کی ایک ریپورٹ ہے بڑے ڈیٹیل میں ریپورٹ ہے دکوینٹ نے آر ٹی آئی لگا کر الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہ وی وی پیٹ کی جو پرچیاں نکلی ان کی گنتیوں کا ڈاٹا ہے وہ آنکڑا جو ہے وہ آپ ہمیں دیجئے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے منہ کر دیا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ڈاٹا نہیں اور یہ دب دیا تب اس نے منہ کیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پندرے اپریل دوہجار انیس کو ایک سرکولر نکالا اور اس کے بعد اکیس مئی دوہجار انیس کو ایک دوسرا سرکولر نکالا اور دونوں سرکولر میں یہ بات کی گئی تھی کہ جو راجے کے چیف الیکشن آفیسر سے ان کو انسٹیکشن تھی کہ وی وی پیٹ کی پرچیوں کی پوری گھڑنا کر کے پورا ڈاٹا جو ہے سات دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن آف انڈیا کو دیا جائے لیکن جب الیکشن کمیشن تھے مانگ رہے تو الیکشن کمیشن کہہ رہا میرے پاس کوئی ڈاٹا نہیں ہے اور اس نے دینے سے مانہ کر دیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ چیف الیکشن آفیسر جو ہیں اسٹیٹ کے وہاں سے جائیں لوگ سبح کا الیکشن ہے اسٹیٹ الیکشن آفیسر ہے ان کا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے سوائے اس کے کہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی انسٹیکشن تو اس کے حساب سے الیکشن کر رہا ہے ڈاٹا جو ہونا چاہیے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن مانے کر رہا ہے اور اسی پر دا کونٹ نے پیٹیشن خائی گیا آپ سکر دا کونٹ کا کر رہے ہیں دا کونٹ ایک میڈیا سنسان ہے کیوں سوال اٹھا رہے ہیں نہیں کوئی راجنیتک پارٹی اگر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ای بی ام صحیح ہے یہ کہیں بھی اس سے پرمانت نہیں ہوتا اس سے یہ سوال وہی کی وہی رہ جاتے ہیں کہ جنتا جو چاہتی ہے اس لوگ تنتر میں فری اینڈ فیر الیکشن ہونا اور اسے پتہ ہونا کہ اس کا مطلب کہا گیا مطلب سے مطلب کا پتہ نہیں چل رہا نہیں چل رہا اگر مت کا پتہ چل رہا ہے تو الیکشن کمیشن کو ڈاٹر دینے میں کیا دکت نمبر ای کیونکہ دوریشن ٹائم تو بڑھا دیا گیا تھا اس کا ڈیوریشن ٹائم بڑھا دیا تھا جو سلپ نکلتی ہے تو پھر آپ پھر اس کا بھی آپ یہ جواب دے دیجئے کہ جس سمعہ الیکشن ہو رہا تھا تو آسام میں ایک سینئر آئی ایس آئی پی ایس آفیسر ہیں انہوں نے جب ووٹ ڈالا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ووٹ جس کو انہوں نے ڈالا اس کو نہیں دوسری جگہ گئی ہے اس کے علاوہ اور بھی اپواد ہو سکتے ہیں اپواد آپ کو گناتا ہوں ایک مسٹر سریس کشپ ہے جو یہاں پہ ہیں مودینگر میں رہتے ہیں وہ بھی ایک لوگ سبہ سیٹ شاہد باغ پتھ لوگ سبہ سیٹ وہ کینڈیڈیڈیڈ مودینگر والا باغ پتھ لوگ سبہ پاس میں ساتھی ہیں ان کے ادھاران ہیں ایسے کئی ادھاران ہیں کہ پولنگ بوت میں جو کنڈیڈیڈیٹ کھڑا ہے اس کی اپنی ووٹ نہیں ہوگی آج آگے چلتے ہیں ایک آم آدمی پارٹی ہے جانتے ہوں گے ان کے مکہ منتری ہیں عربین کے جیوال دلی میں بیٹھے ہیں ان کا ایک ویدھایا ہے شورب بھاردواج وہ واقعی میں ویدھان سبہ کے اندر ایک demonstration کر کے دکھاتا ہے دیکھاؤ گا آپ نے اور آپ کی بات کو بڑی کرتے ہوئے یہ آوان کرنا چاہتا ہوں کہ آم آدمی پارٹی کو اس مدے کو جب وہ اس کا demonstration کر کے دکھا رہی ہے تو اس بات کو اسے کھل کے کہنا چاہیے اور ویدھان سبہ میں پرستہ پاریت کر کے پوری اپنی کیبینیٹ میں پاریت کر کے یہ کہنا چاہیے کہ ہم وی وی پیٹ کا ویروت کریں گے اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ دکھت دربھاگی کی کوئی بات میں نہیں جانتا کیوں ڈر رہے ہیں لیکن میں اتنا جنہوں کہوں گا ہو سکتا ہے ڈر رہے ہوں ہو سکتا ہے وہ بھی ڈر رہے ہوں کیونکہ ہمارے پاس اور بھی تب تو گئی نہیں جب چناؤ آئے انہیں ان کو بلایا کہ آئیے کر کے دکھائیے چناؤ آئے ہوگی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو بینہ چھئے چیک کر کے دکھائیں آپ نے دیکھا ہوگا اگر ساری چیزیں آپ کو جانکاری میں ہوں گے جو ای وی ایم ہے اس میں ایک چپ لگتی ہے اور الیکشن کمیشن اف انڈیا نے پہلے اس چپ کے لئے کہا کہ یہ او ٹی پی ہے ون ٹائم پروگرامنگ ہے لیکن اس کے بعد میں جب آٹی آئی سے جو آٹی آئی ایکٹیویسٹیں انہوں نے انفورمیشن مانگی ہے تو پتا لگی ہے کہ وہ ون ٹائم نہیں ہے اس میں ری پروگرامنگ ہو سکتی ہے اور ری پروگرامنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیمپر ہو سکتی ہے یہ یہ جو چیز ہے یہ اگر آپ بتا رہے ہیں میری جانکاری میں نہیں ہے اگر ری پروگرامنگ ہو سکتی ہے تو واقعی میں تو بہت بڑی چیز ہے ایک بار ووٹ ڈلنے کے بعد اگر وہ رکھا گیا لے جا کے پورا سٹرونگ روم کے اندر تو وہاں پہ ری پروگرامنگ اس میں کی جا ٹھیک ہے تو یہ اگر ایسا کوئی بات آئی ہے تو واقعی میں اس اور دھیان دینا چاہیے پر میں ایک کہنا چاہتا ہوں مجھے جو لگتا ہے میرا اپنی سوچ ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ سہمت بھی نہ ہو ای وی ایم کو لے کے حلہ مچا جاتا ہے تب جب کچھ لوگ راجیندی پارٹی ہار جاتی ہیں لیکن وہ چناؤ کے دوران جب لڑ رہی ہوتی ہے تب اتنا حلہ نہیں مچا یہ دکھتے ستی ہے جبکہ ایک بڑا مددہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ای وی ایم کے مادیم سے اس بڑے پیمان پر ووٹوں کی لوٹ ہو رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اس دیش میں لوگتنطر ختم ہو گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مددے کے سہارے آپ اپنی راجیندی پارٹی کو اسٹیبلش کرنے نہیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہمارے پاس بہت مددے ہیں اور آج سے نہیں ہم لگاتار بہت مددے اٹھاتے رہے ہیں جمین پہ ہم نے کام کیا ہے پر یہ جو مددہ ہے یہ واقعی میں لوگتنطر کے لیے سب سے بڑا مددہ ہے اور سب سے خطرنا کی ستی ہے لوگتنطر میں ایک ووٹ جو ہے وہ سب سے مہتپور ہے اور اگر وہ ہی آپ کی ووٹ چھین لی جاتی ہے ایک مشین کے مادیم سے تب کیا ہی ستی رہے گی اس لیے اس مددے کو لے کر لڑنا کیا آپ کر سکتے ہیں کیا آپ نے آئیڈیا نکالا ہے کیا آپ کے پلاننگ کے تھوڑا بتائیے دیکھیں بہت سمپل سا میرا سمپل سا ایک سوال ہے جس کا جواب آج تک ماننی سروچنیال نے بھی نہیں دیا ہے آٹھ اکٹوبر دوہجار تیرہ کا ایک ججمنٹ ماننی سروچنیال نے سبریم انم سوامی ورسیز الیکشن کمیشن آف انڈیا اس میں ایک ججمنٹ دیا تھا میں ساعتا ہوں کہ آپ کے مادم سے اس ججمنٹ کا ایک پہرہ بہت ریلیونٹ ہے شاہد لوگوں کو پتہ لگ جائے کی حقیقت کیا ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا میں ججمنٹ کی کوپی بھی لے کے آیا ہوں دیکھ لیتے ہیں کیا بتا رہے ہیں اس پر غور کر لیتے ہیں یہ وہی ججمنٹ ہے ویسے آپ کو بتا دیں جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ای ویم کے ساتھ میں جوڑ دیجئے میں یہ کوپی بھی آپ کے لیے لائے ہوں تاکہ آپ کے پاس میں ریکارڈ رہے ہم کی ہوا میں کوئی بات نہیں ہے پیرا گراف کون سا ہے یہ پیرا گراف نائن ہے پیرا نمبر نو ہے اور یہ سپریم کورٹ جو سپریم کورٹ کیسیز کر کے ایک جنرل نکلتا ہے ہر منت اس کا دوہجار تیرہ کا وولیوم دس میں پیج نمبر پانسو سے شروع ہوتا ہے اور یہ پانسو دو نمبر پیج پر یہ دیکھیں میں پڑھ کے سناتا ہوں اس سے کلیر ہو جاتا ہے یہ وہ چیز ہے جو سپریم کورٹ نے سوریم انم سوامی کی جو پیٹیشن تھی اس کو ایز ایز جیسی پیٹیشن میں کہی گئی تھی وہی بات اپنے ججمنٹ میں لکھئے کہتے ہیں داریٹ پیٹیشنر ہیز آلسو ریزڈ سیمیلر کنٹینشن ایز دوز آف ڈاکٹر سوامی according to the پیٹیشنر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی باتیں اٹھائی ہیں جو دوز سوامی نے اپنے پیٹیشن میں اٹھائی ہیں according to the پیٹیشنر یعنی پیٹیشنر کا انصار the present system of voting through EVM there is no such facility by which a voter can verify and confirm his own voting یعنی ورتمان سمیمہ EVM کے مادم سے جو voting کا system ہے اس میں کوئی voter اپنی vote کو سنشت نہیں کر سکتا ایسی کوئی سبدہ اس میں نہیں ہے ایٹھ بیزنٹ ایوٹر پیسز ایوٹر بٹن only but cannot ascertain the actual voting بٹن دباتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کی واسطم میں اس کی ووٹن ہوئی ہے he is not sure whether his vote is recorded or not if recorded whether it is recorded in favor of the person to whom it was intended or not button دباتا ہے لیکن یہ سنشت نہیں ہوتا کہ اس نے بٹن دبایا ہے تو وی وی پیٹ لگوا دیا میں آتا اس کے وشہ میں پڑھنے کی ضرورت اس کے ورطمان سمجھ یعنی کہ 2013 میں ایسی وی وی ایم تھی بٹن دبا دیا لال بٹن دب گیا تو میرا پھر یہ سوال پھر یہ آ کھڑا ہو جاتا ہے تو وی وی اگر وی وی پیٹ لگ گیا تو سپریم کورٹ کے حساب سے وی وی پیٹ کی پرچیوں کی گنتی کی نمبر ایک سپریم کورٹ صاحب 2019 کا چناؤ ہوا ہے اس میں کسی بھی وی وی پیٹ وی ملان چناؤ اس سے آگیا تو ایک چیز جو آتا ہوں مجھے آپ یہ بتائیے جاتی کیوں نہیں میں جانا چاہیے اگر وہ چاہتی ہوں جانا چاہیے دوسرا میں یہ جان چاہتا ہوں نہیں میں مجھے کوٹ پر وشفاظ نہیں بلکل فرنکل بلکل میں وکیل اور چھبیس سال کے وقالت کے بچی ہے پچھلے ایک نہیں میں آپ کو سیدھے سیدھے سکتی سیسٹم کو سیسٹم میں رہ کے ہم آرہے راجنیتک پارٹی بنا کے سیسٹم میں آرہے ہیں اور راجنیتک پارٹی کے مادیم سے جانتا کے سامنے جائیں گے سوپریم کوٹ کے ججمنٹ کا فوالہ دے رہے ہیں اور وہ نہیں وی بی پیٹ کا ملان ہوا تو سوپریم کوٹ نہیں گئے لوگ نہیں تو یہ جانا چیئے تھا جن لوگوں کو میرا بہت سیدھا سا ہے جس سمیں عدالتوں پر بھی سوال یا نشان کھڑے ہو جائیں اور اس کے میں دو تین ادھاران آپ کو دوں گا نمبر ایک جب سوپریم کوٹ کے چارج بہار آ کر یہ بات کہیں پریس میں آ کر کہ دیش کا لوگ تنت خطرے میں سوپریم کوٹ میں سب کچھ صحیح نہیں چلا ہے تو اس بات پر سوال یا نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ دیش کی گیارہ تاریخ تھی میں سوپریم کوٹ میں ہی تھا چیف جس صاحب کی کوٹ میں سنوائی ہو رہی تھی اور اس کے بعد میں اس ریفیل کے مسئلے پر ساری کی ساری آرگومنٹ ہو چکی تھی پر جیجمنٹ کے لیے دیٹ لگا دی گئی الیکشن کے کاؤنٹنگ کے بات جس کوئی مطلب نہیں اگر واقعی میں تھا تو جب تمہارے سامنے سب کچھ ہو گیا تو پہلے آپ کو جیجمنٹ لکھانا تھا دیش کے سامنے سب کچھ ہو جاتا کی ریفیل میں گھوٹ ہوا نہیں دوسرا اور چیز بتا تم ایک جیجمنٹ بہت پبلک کے ہیت میں دیا سپریم کوٹ سامنے بتا دیں دیکھ آپ کو میرا ہو سپریم کوٹ کی ذمہ داری کی جیجمنٹ دینے کی نہیں سپریم کوٹ کی ذمہ داری کی جیجمنٹ دینے نہیں ہے اس کی ذمہ داری سپریم کوٹ کی ہے سرکار اس کو بنا دیجی سپریم سرکار میں بنا رہا لیکن یہ ذمہ داری سپریم کوٹ کی ہے کی جیجمنٹ دیگا یہ تھوڑی کو فولو کرتا رہا نہیں میں کہا ہے دوبارہ ریویو پیٹیشن میں جا کی ہوتا 99% ریویو پیٹیشن جو ہوتے ڈیس ہوتے 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 اگر پارٹیاں جاتی اور سپریم کوٹ میں کہتی کہ ویدھان سبا میں جو آپ نے دیا تھا بیوی پیٹیشن کے بیلان کب وہ نہیں ہوا ہے اب جب کوئی کہتا ہے بچہ رو نہیں رہا تو جو پارٹیاں ان کو جانا چاہیے یہ نشتی طرف سے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ پارٹیاں جو چنان میں آئی ہیں اور جو ایک کس پارٹیاں مل کے اگر اس سوال کھڑا کر رہی ہیں تو ان کو جانا چاہیے تھا وہ نہیں گئی ہے تو میں یہی کہہ سکتا ریپورٹ کیوں چلا آگر کسی بھی نیوز پیپر میں کوئی خبر نکلتی ہے تو سپریم کوٹ اس پر اپنے آپ سنگیان لے لیتی ایسے کتنی میٹر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو دک کنٹ کی ریپورٹ لگاتار میڈیا میں گھوم رہی ہے آپ کے پاس صرف دک کنٹ کی ریپورٹ کا حوالہ نہیں میں اس کے علاوہ بلکل ہے میں اس کے آگے بڑھ چکے میں اس طرح سے سوال کر رہ ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 23 مائی 2019 کے چنان کے ریزل ڈکلیئر ہوئے اس دوران 373 لوگ سوہ سیٹوں پر یہ ریپورٹ ہے سب کے سامنے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس کا جواب نہیں دیا 373 لوگ سوہ سیٹوں پر جتنی ووٹ پڑی تھی اس سے 8000 مجھے یاد سپریم کورٹ اس کے پاس میں الیکشن کمیشن کے پاس اس کا کوئی جواب ہے نہیں جواب ہے دوسرا وہ جو اس کے پہلے کی چیزیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو بومبے کے ایک بڑے اچھے ایرٹی ایکٹیویسٹ ہیں وہ مقدمہ آج بھی بومبے ہائی کورٹ میں چل لگ بگ بیس لاک جات ہیں میں ایک سکی فگر بتاتا ہوں آپ کو پتہ لگ جائے گی چناؤ دوران یہ خبر خوب گشت کر رہی یہ پتہ نہیں کہا بھابال تو مچا سکتی ہیں لوگوں کو آویر کر سکتی خیر معاملے کو چھوٹا کرتے ہیں بہت چھوٹا کرتے میں ایک دو ہجار پندرے تک پچھلے پندرے سالوں میں چناؤ آئیوگ نے کتنی ایویم کھری دی تو چناؤ آئیوگ نے بتایا کہ انہوں نے بی ای ای کمپنی سے دس لاکھ پانچ جار چھے سو باسٹھ اور جو بینگلور ہست کمپنی ہیں اور ایک ہیدر آواد کی ای ای کمپنی ہیں اس سے دس لاکھ چودہ ہزار چھ سو چون سی چو چو جو ای بی ای 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 اس طرح سے ٹوٹل بیس لاکھ بیس ہزار تین سو چھ ای بی ای ای جب یہ آئی منور رنج نائے نائے کمپنی میں لگائی تو کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بی ای ال کہتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو انیس لاکھ انہتر ہزار نو سو بتیس اور ای سی آئی ال کہتا ہے انیس لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو تران میں اور اس طرح سے ٹوٹل انتالیس لاکھ چودہ ہزار پانچ سو پچیس ای مقدمے کو کیوں نہیں وہ کرتی ہیں میں کہوں گا کہ راج نیت پارٹ سرپ جنت کہ پرتی جو ان کے ذمہ داری ہے ابھی آتے ہیں تو آپ تھوڑا صدھار کی اور بات کر لیتے ہیں ای ویم کو چھوڑ آگے بڑھتے آپ کو پتا ہے سی بی آئی کچھ بنتا ہے لیکن وہ دروگائی ہوتا ایک طریقے کا اس کی نیوکتی کے لیے پردان منتری بیٹھے اس کی نیوکتی کے لیے leader of opposition بیٹھتے ہیں उस کی نیوکتی کے لیے chief justice of india بیٹھتے بیٹھتے تب جا کے اس آدمی کو بیٹھ آتے لیکن چناؤ آئی جس کے gym میں نشپک چناؤ کرانا ہے اور اس چناؤ کے بعد سرکار پوری دیش کو چلاتی ہے پردان منتری جس کو بیٹھا دے بیٹھا دے بلکل صدار کے لیے بلکل دیکھیں میں آپ بتاتا جس کے لیے ہم نے کہا ہے راست پتی مہد کو اس میں یہ ہم نے باقی تین چیزیں بہت ضروری ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلے آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دوں گا سب ہم نے لکھا ہے پیرہ نمبر آٹ میں سب ہی چناؤ چننے کی پرکریہ پار درشی ہو اور انہیں ایک پینل جس میں سروچ نیال ایک مکہ نیادیش پردھان منتری وپکش کے نیتا اور اکیماندار پترکار تتہ اکیماندار سمجھ کارے کرتا ہوں ان کے دوارہ چنہ جائے جو آپ نے سوال اٹھا جائز ہے کی سرکار کو پرائم سرکر چننے کا عدیقار نہیں پینل ہو جس سی بیٹھائیں گے کام کر آج کی تاریخ میں چنہ اپنی مرزی کا بیٹھا رکھا رہا اس کے علاوہ مکھے چنہ اپنی منمانی نہ چنہ سدھار کے وشہ میں ایک ہم نے بڑی بات کہی ہے جس کے وشہ میں جلور کہ لوگ کہتے ہیں بیلیٹ پیپر سے بھی ہوتا ہے تو بیلیٹ پیپر سے بھی کیا گارنٹی ہے وہاں بھی بہت کیپچرنگ ہوتی تھی ہوتی تھی لیکن ہی ہاں تو الیکشن ہی کیپچر کر لیا ای وی ایم کے مادر سے اس کے لئے ایک سدھار ہم نے دیا بھوشے میں کسی بھی حالت میں لوگ سبا یا کسی بھی راجے میں ویدھان سبا چناب ہوں تو ایک ہی دن میں کرائے جانے چاہیے اور سماپتھونے کے ترنت بعد متگرنا کرائی جائے تاکہ کسی بھی طرح کی گڑھ بڑی کو رکھا جائے پوری مشینڈی کو جھوک دینا چاہتے ہیں سانس نہیں لینے دن پر چاہتے ہیں کیوں لینے دن چاہتے ہیں ایک بات بتائیے آدھونک دور میں جب ساری دنیا انٹرنیٹ کی طرف جا رہی ہیں آپ وہی بیلیٹ پہ تھپے پہ لے جا کے صدیو سال پورانہ بھارت بنانا چاہتے ہیں آدھونک دور میں آپ جو دھرم کے سارے کرم کانڈ کرتے ہیں اسی طرح سے ٹلی بجاتے ہیں اسی طرح سے باقی سارے کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں آپ دھرم کچھ نہیں چونے دھرم راجنیتی سے پوری طرح سے جلا ہوا اور اس دیش میں تو بہت مجبوطی کے ساتھ جلا ہوا دھرم کے آدھار پر ہی سارے کام ہو رہے ہیں دوسرا چین دیشوں نے ای وی ایم بنائی اس کا نرمان کیا اس کا وشکار کیا وہ دیش ہم سے ٹیکنولوجی میں ہم سے طاقت میں ہر چیز میں کہیں جادے فورورڈ ہے کہیں جادے آگئے ہیں اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ ای وی ایم میں گڑباری ہو سکتی اور اسے چھوڑ کے وہ آج بیلٹ پیپر سے چناب کر رہے ہیں تو ہم کیوں اس کی پوچھ پکڑے ہوئے ہیں ہمیں کیا دکت ہے کیا سوارت ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں واجب ہے لیکن اب چلتے ہیں آخری سوال کی ایک چیز اور واجب ہے دیکھیں میں اس کو جرور کہنا چاہوں گا اس جنتہ کو سمجھ میں آنا چاہئے کہ جس دیش کی عادی سے عادی قابادی انپڑ اور نرکشر ہے اسے مشین کا کوئی گیان نہیں ہے اور آپ اور ہم جیسے اور بہت اچھے پڑھے لکے لوگ بھی ای وی ایم یا کوئی بھی مشین کس طرح سے کام کرتی ہم نہیں جانتے وہاں مشین کیوں رکھنا چاہتے ہیں ہم کیوں ایسا ویوستہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے جس کو ووٹ دی ہے یہ سب غلط بات ہے یہ بلکل یہاں کٹھپا یہاں لگا دیتا تھا اس پرچے کو موٹتا تھا وہ شاہی دوسری طرف آج کی تاریخ میں نوٹا میں بھی یہی ہوتا ہے نوٹا میں بھی کتنی ووٹ ووٹوں کا کوئی مطلب نہیں اگر نوٹا میں جا رہی ہیں تو آپ انہیں ریجیکٹی مانی ہے وہ ووٹیں گنتی نہیں ہیں گنتی میں نہیں آتی ہیں یہ ایک ترک نہیں ہو سکتا ایک ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن فریر الیکشن کے لیے آپ کی موہم چل رہی ہے اور پورے شباب پہ چل رہی ہے آج کل تو مجھے لگا کہ آپ کو روبر اکرائے لے کہ کل چھنا ہو ہے کوئی مدہ دکھ رہا ہے ایک ورڈ کہیں سنا آپ نے کسی نے کہا کہ ہم ہی سی وی ام سے چناؤ نہیں ہونے دیں گے نہیں آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں میں اور پارٹیوں کی بات نہیں کہتا نہیں ہم نہیں لڑے ہمارا بہت کلیر کہنا ہے جس دن ہماری پارٹی چناؤ لڑے گی جس دن اس دیش میں بیلٹ پیپر سے چناؤ ہوگا سی وی ام سے چناؤ ہوگا نہیں ہوگا نشتی طور پر سے ہوگا آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے میں تو سوال کھڑا کرنا میرا کام ہے ایک سبھے ناغری کا ایک سمجھدار ناغری کا ایک سکشت ناغری کا جو نیوستہ غلط ہے نشت روپ سے کرائیں گے پبلک کرائے گی پبلک جانتی ہے اس دیش کی پبلک بہت پریشان ہے آپ نے دیکھا ہوگا لگاتار ویڈیو آ رہے ہیں موڈی جی لگاتار ایک کے بعد ایک جیت رہی ہے موڈی کل کی بات کر رہے ہیں موڈی جی لگاتار جیتتے جا رہے ہیں موڈی جی بار کے مقابلے زیادہ سیٹے لائی ہے کہہ رہے ہیں جی پبلک پریشان ہے پریشان ہے تو انہیں کی موڈ دے رہی ہے تو میں اس بات کی چونتی دیتا ہوں نا کہ اگر موڈی جی کو اتنا ہی کونفیڈنس ہے ساٹھ پرسنٹ ووٹ ملا ہے تو میں چونتی دیتا ہوں ان کو کیسی وہ چونتی یہ شکار کریں کہ اگر ساٹھ پرسنٹ ووٹ ہے تو ہار تو نہیں سکتے نا وہ تو یہ بھی ہم کو چھوڑ کر بیلٹ پیپر سے چناب کرا لیں انہیں پتہ لگ جائے گی اگر بی جے پی اور ان کی ساری پارٹیاں ملکہ ڈیر سو پناہ سمٹ جائیں لوگ سوامے تو آپ کہنا ان کی سب پتہ لگ جائے گی چلیے بہت شکریہ تو کیا بھانو پرتا سنگھ جی کے اس چیلنج کو سوکار کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی یا اس کا تو اپنا اللہ سیدھا ہو رہا ہے وہ کیوں دھیان دے ایسے نیتہ بھول رہے ہیں تو بولنے دیا جائے اور کتنے ایسے نیتہ بھول رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے اگر یہ آواز زیادہ لوگوں کی ہو تو شاید سرکار کے کان پہ جو رہیں گے لیکن اکیلے بھانو پرتا سنگھ جی کے بولنے سے مجھے لگتا ہے نہیں ایسا نہیں کیونکہ آپ نے دیکھا پوری الیکشن کے دوران ایک ڈراما چلا تھا امریکہ میں بیٹھا ہو ایک شد صحیح ہے سجا وہ بڑے دعوے کر رہا تھا تو ای بی ایم کو لے کے مجھے لگتا ہے لوگ کہا سنی زیادہ کرتے ہیں کانا فوسی زیادہ کرتے ہیں تک کیا تک زمینی حقیقت ان کے پاس اتنی ہے نہیں نہیں خان سب ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ تو پورے دیش سے لوگ جڑ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا بہت جلدی پورے دیش میں جنران دلوں گا ایک اور چیز میں ہریانہ میں اور اس میں جو چناب ہو رہا ہم نے اس کے وجہ میں ویروت کیا اور ہم نے جنتہ سے ریکویس کی ہے کہ جب آپ کے ووٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ کی ووٹ کہاں جائے گی آپ کو پتا ہی نہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا بائی کٹ کریں اور ووٹ جہاں پہ پولنگ اسٹیشن ہے اس سے پہلے آپ دیجے بائی کٹ جس کو جیتنا جیتے لیکن یہ وروت درج ہونا چاہیے کہ جب تک ای وی ایم سے چناب ہوگا ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے یہ وروت درج ہوگا یہی چنگاری بڑھتے بڑھتے ایک زبردست ایک جوالہ میں بدلے گی اور نشت روپ سے اس دیش میں ای وی ایم کس ختم ہوگی اور بیلے پیپر سے بہت شکریہ اوپر والا آپ کی جو محنت ہے اس کو رنگ لائے لیکن لگتا نہیں ہے جب تک جو پولٹکس کرنے والی جتنی بھی راجتک پارٹیاں ہیں وہ اس سور میں سور نہیں ملائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے سے بڑی بے باقی سے ہر سوال کا جواب دیا ہم نے بہت ساری چیزیں کلیر کرنے کی کوشش کی ٹیکنکل ٹی میں ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں آپ بھی نہیں جا رہے ہیں نہیں بلکو ٹیکنکل ٹی میں بکنا بھی نہیں ہے اس لیے ہم نے بہت ساری چیزیں کو نہیں چھوا کچھ لوگ کہتے ہیں ایوی ام ہوتی لیول ون لیول ٹو لیول تھری فلانا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ہم لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں ہم سیدھی بات کرنا چاہتے ہیں جو ان کا مدہ ہے وہ واجب ہے کئی جگہ پہ ان کے سوال جو ہیں وہ جائز بنتے ہیں پر کیا اس آواز کو آواز مل سکتی ہے کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب پر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سنگتے ہوئے ایسے وہ مددوں کے ساتھ کسی اور شخصیت سے آپ کو کراؤں گا رو برو فلال کے لیے ابھی مجھے دیں اجازت